بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلے لفظ ہے بے اتنائی توجہ نہ دینا تحصیل علم علم کا حاصل کرنا خاطرداریاں خدمت کرنا خاجہ خزر کی حیات لمبی عمر زانوے عدب تہ کرنا معدب بیٹھنا سبز باغ دکھانا جھوٹا وعدہ کرنا شان فضیلت بڑائی کی شان اس کے بعد ہے کامل پورا کھیوے کرنا پھیرے لگانا مسند تخت اور گدی کیوں بھی کہتے ہیں وزہ طرز ہیبہ نامہ وہ دستاویز یا کاغذ جس پر کوئی چیز عطا کرنے کا اقرال لکھا جائے وہ دستاویز یا کاغذ جس پر کوئی چیز عطا کرنے کا اقرال لکھا جائے تو پیارے بچے ہمارے مشکل الفاظ کے معنی پنچائت کے مکمل ہو چکے ہیں اب برسات کی بہاریں حل کرتے ہیں تو سب سے پہلے مشکل سوال جواب حل کریں گے پیج نمبر ایک سو نو دیکھیں گے پیج نمبر ایک سو نو علی جد ہے پہلے بند میں کون سے کافی استعمال ہوئے ہیں پہلے سوال یہ ہے کہ توجہ سننا پہلے بند میں کون سے کافی استعمال ہوئے ہیں جواب برسات باغات قطرات وغیرہ جواب دوبارہ سنیں برسات باغات قطرات وغیرہ بیجد ہے تیسرے بند میں موجود ردیف کی نشان دہی کریں اس میں جو ردیف ہے وہ ہرے بچھونے جیمجد ہے چوتھے بند میں کون سا لفظ بطور ردیف استعمال ہوا ہے ہی کاہی سیاہی الہی وغیرہ دالجد ہے تیتر اللہ تعالیٰ کی عظمت کیسے بیان کرتے ہیں تیتر اللہ تعالیٰ کی عظمت سبان تیری قدرت کہہ کر بیان کرتے ہیں ہی جدھ ہیں گلجار کے بھیگنے اور سبزے کے نہانے سے کیا مراد ہے جواب باغات بھیگ چکے ہیں اور سرسب میدان پانی سے بھر چکے ہیں باغات بھیگ چکے ہیں اور سرسب میدان پانی سے بھر چکے ہیں اب پیارے بچو ہمارے مسکی سوال جواب مکمل چکے ہیں اب ہم حل کرتے ہیں تشبیح ٹیپ اور مخمس کیسے کہتے ہیں سر سے پہلے ٹیپ جس نظم کے ہر بند میں ایک ہی مسرہ بار بار دہر آیا جائے جس نظم کے ہر بند میں ایک ہی مسرہ بار بار دہر آیا جائے اسے ٹیپ کا مسرہ کہتے ہیں تو جواب دوبارہ سمات کریں توجہ سے جس نظم کے ہر بند میں ایک ہی مسرہ بار بار دہر آیا جائے اسے ٹیپ کا مسرہ کہتے ہیں اس کے بعد ہے تشبیح تشبیح کے مطلب ہوتا ہے ایک چیز کو دوسری چیز کی معنی دوسری چیز کی مثل کرا دینا تریف سنیے کسی چیز کو کسی خاص وص کی وجہ سے کسی دوسری چیز کی معنی یا اس جیسا کرا دینا تشبیح کہلاتا ہے پھر سنیں کسی چیز کو کسی خاص وص کی وجہ سے کسی دوسری چیز کی معنی یا اس جیسا کرا دینا تشبیح کہلاتا ہے جیسے خوبصورت چہرے کو پھول کی مانت کرا دینا ارکان تشبیح پانچ ہیں پہلی چیز کو مشبہ اور دوسری چیز کو مشبہ بھی ہی اور دونوں کے درمیان مستق خوبی یا وصف کو وجہ شبے کہتے ہیں حرف تشبیح اور غرض تشبیح بھی تشبیح کے ارکان ہیں تشبیح کا مقصد عام چیز کی خوبی کو واضح کرنا اور اس کی وضاحت کرنا ہے تشبیح سے بات میں خوبصورتی پیدا ہوتی ہے اور بیان دلچسپ ہو جاتا ہے تشبیح کی مثالیں دیکھیں اس کے دانت موتیوں کی طرح سفائد ہے اب شاعر کہتا ہے جس طرح موتی سفائد ہوتے ہیں تو اس کے دانت بھی موتیوں کی طرح سفائد ہیں بجید ہے اس کے لب پھول کی طرح ناسک ہیں اب وہ ہونٹوں کی نزاقت کو بیان کرتے ہیں کہ اس کے لب پھول کی طرح ناسک ہیں اس بات جینجد ہے اس کا دل پتھر کی طرح سخت ہے دل پتھر تو نہیں ہوتا لیکن کہتے ہیں جس طرح پتھر سخت ہوتا ہے تو فلان شخص کا دل بھی پتھر کی طرح سخت ہے تو پیارے بچوں پھر اس کے بعد آپ نے ہومورک میں کرنا ہے تشبیح اور مخمص یہ آپ نے کاپی پر لکھنے ہیں توجہ سے لکھنے ہیں خوشت اور بنا بنا کے لکھنے ہیں تو آج کا ہمارا ٹاپی مکمل ہوا سب سے پہلے ہم نے مشکل الفاظ کی معنی کیا ہیں اور اس کے بعد برسات کی باریوں کے سوال اور جواب پھر اس کے بعد تشبیح ٹیپ اور مخمص کسے کہتے ہیں تو پیارے بچوں آج کا لیکچر مکمل ہو چکا ہے کوئی بات سمجھ نہیں ہے تو آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں کال بھی کر سکتے ہیں میسیج بھی کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو اہمی ناصر ہو